موضوع الدرس فی اثبات کمال قدرت اللہ تبارک و تعالی سورة التغابن تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بسیر خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه المسیر یعلم ما في السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالزَّاتِ الصُّدُورِ اللہ تبارک وطالہ نے خلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اسی کی پاکی بھی آن کرتی ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اسی ہی کے لیے یہ ملک ہے اسی ہی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو یہ لفظ جہاں جہاں بھی آیا ہے نا یاد رکھو کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور کسی جگہ اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا تبارک اللَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ گویا ایک دعویٰ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہیں ایک تو مسلمان کا ایمان ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کلمہ پڑا ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے لیکن دشمن تو نہیں مانتا نا یہ بات ہے تو سب سے بڑی دلیل اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے سب سے بڑی دلیل اپنے کمالِ قدرت بھی اللہ نے تخلیق کی دی کہ وہ ذات ہیں اور جس نے پیدا کیا پھر تخلیق میں اللہ تبارک وطالہ نے جہاں یہ ذکر فرمایا کہ اتنے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اکثر آیات میں انسان کا ذکر ہے جیسے فرما دے الرحمن واللم القرآن خلق الانسان تو دلیل کیا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اسی طرح سب سے پہلا وحی جو ہے سب سے پہلی آیات جو اتری ہیں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرامے تھے تو پہلی پہلی جو آیات اتری ہیں اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من الک تو وہاں بھی سب سے پہلا ذکر جو ہے تخلیق انسان کا یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ عالم اسلام نے تقریبا پہلی چھ سدیوں تک تو ان امور پہ توجہ دی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد چھ سدیوں تک تو علماء نے ہر علم پہ توجہ دی ہے اور ہر علم میں الحمدللہ علماء اسلام پیدا ہوئے صرف دین میں نہیں انہوں نے فلقیات میں اور طبقات الارض میں اور انہوں نے اقتصادیات میں انہوں نے مسنوعات میں انہوں نے طب میں ہر چیز میں انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ یورپ تو جاہل تھا اس وقت ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا انہوں نے تو علماء اسلام کی کتابیں چرانے کے بعد علم حاصل کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چھ سو سال کے بعد پھر ہم میں انہتات آنا شروع ہوا کہ ہم نے وہ جو اصل کام تھے وہ چھوڑ دیئے اور پھر آہستہ 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 مذہبی تفرقہ میں پڑھتے گئے اور وہ سب سے اس فرقہ بندی میں ڈالنے والا بھی ہمیں کون تھا کافر تھا یہودی تھا اور اس کے پشت پہ طاقت تھی دولت تھی اس نے ہمیں لڑا جب ہم اسے وہ علم چلا گیا تو ہماری قوت بھی ختم ہو گئی ہماری طاقت بھی ختم ہو گئی آج ہم اتنے فوار ہیں زلیل ہیں کہ ہم ایک سوئی بھی خود بھی بناتے ہیں اور اگر اللہ تعالی کوئی ہمیں اچھا آدمی کوئی قابل کوئی ذہین کوئی جینئس پیدا بھی کر دیتا ہے ہم اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے جس کے بعد یہ انہتات شروع ہوا آج دیکھیں کہ کفار نے یہود و نصارہ نے اس تخلیق انسان پہ اتنی کام کیا ہے اتنی محنت کی ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ تک پہنچ گئے ہیں انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے مادہ انسانی نطفہ انسانی جو ہے اس کے اندر جو جراسیم ہیں ان کو بھی دیکھ لیا اور ان کا عدد بھی معلوم کر لیا کہ ہر انسان کے مادہ منویہ میں کتنے جرسومیں ہوتے ہیں اور ان میں اولاد پر پیدا کرنے والا جرسومہ کونسا ہوتا ہے انہوں نے وائی ایکس کا علم بھی حاصل کر لیا وہ اس مقام پہ بھی پہنچ گئے کہ بھی اگر میاں بیوی اس قابل نہیں ہے تو چلو ان کا مادہ لے کر ٹیوب کے اندر ڈال دیا جائے اور ہم مسلمان کے زباد میں رہے یا تو صرف ہم اپنے مسجدوں اور درسوں میں علمی بحثوں میں رہ گئے یا دیادہ دیادہ قرآن پاک کو ہم نے تعویز لکھنے کا دریہ بنا لیا یا فال نکالنے کا دریہ بنا لیا یا مردوں پر پھیر کے مرد بخشوانے کا دریہ بنا لیا یا جب لڑکی کے رفصت کرنی ہو شادی کی تو اس کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار دی ہم نے یہ ترقی کی اسی لئے اللہ نے قرآن بھیجا تھا کہ تعویز لکھ کے مولوی روٹی کھاتے رہیں صحابہ تعویز لکھتے تھے قرآن سے فال نکالتے تھے ٹھیک ہے اللہ کا قرآن شفا ہے ہمارا ایمان ہے لیکن اس لئے تو قرآن نہیں آیا تھا اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ایک بستی پر جو بستی تھی باہ ہو گئی اللہ نے اس کو برباد کر دیا اُلٹ گئی درخت نکل گئے بلکل آہ بنجر ہو گئی کھندرات پڑے تھے نشانیاں پڑی تھی تو انہوں نے جب نیکھا تو حیران ہو گئے کہ بڑکالا اَنَّا يُحِيهَا ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا لگے اس کو اس بربادی کے بعد اس موت کے بعد کون دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ کیا قیفیت ہوگی زندہ کرنے کی آنکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ قادر ہے لیکن تفصیل کیا ہوگی کیفیت احیاء کیا ہوگی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِّئَتَ آمِن سُمَّ بَعْدَ اللہ نے انہوں کو ایک سو سال کے لیے موت دے دی ایک سو سال موت سب ہی گزر گئی سو سال کے بعد اللہ نے اٹھا دیا اٹھو جی اب اللہ نے فرمایا فرشنوں کے ذریعے تھے پوچھا تعالیٰ کم لبستہ بہی کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں سوتے سوتے میں لگا اللہ میں لبستہ یومن اور بازہ یومن شاید ایک دن گزر گیا ہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ گزرا ہے پورا دن بھی نہیں گزرا اس میں ہر چیز دیکھیں کہ پیغمبر پہ موت آگئی ہے وہ عالم الغیب نہیں اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنا وقت گزارا یہ قرآن ہے کوئی ڈراما تو نہیں یہ کسے کہانیا تو نہیں ہے اور دوسری عظم شان بھی دیکھیں پیغمبر کی کہ سو سال موت پہ گزر گیا ہے لیکن کسی چیز میں زوا بھر بھی تبدیلی نہیں آئی ورنہ سو سال میں اگر ناخن بڑھتے تو کہاں پہنچ جاتے ہیں بال بڑھتے تو کہاں پہنچ جاتے ہیں یا نعوذ باللہ بدم جو ہے وہ گل سڑ جاتا اللہ نے اپنے انبیاء کو موت کے بعد بھی محفوظ رکھا ہے زمین کی طاقت نہیں ہے کہ انبیاء کے جسد کو چھیڑ سکے اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسد کو حرام کر دیا خبردار میرا پیغمبر ہے اس کو نہیں چھیڑنا اور جیسے لیٹے تھے ویسے کو ٹھکے بیٹھ گیا جی ایک دن سویا ہوں یعنی ان کو پتہ نہیں کہ موت آگئی اور سویا رہا ہوں اور یہ بھی نہیں پتہ کہ جنہا میں سو سار سویا یہ بھی نہیں پتہ کہ پورا دن سویا ہوں دور کرتے رہے جب سویا تھا تو سورج ادھر تھا اب ادھر آگیا تو شاید یعنی مقصد ہے کوئی آدھا پونہ دن سو گیا تو اللہ نے فرمایا کم لبستا قال لبست یوما نو بعد یوم اللہ نے فرمایا بل لبست مئت عام اللہ نے فرمایا آپ ایک دن نہیں سوئے آپ دوسرہ او سال ہو گیا سو سال ہو گیا ہے جناب سو سال گزر گیا ہے اور سب سے بعد پھر اللہ نے ہم صرف یہ نہیں اچھا کہے تو جی سو سال گزر گیا لیکن اللہ کا کوئی حکم جو ہے یاد رکھو کبھی دلیل کے بغیر نہیں ہوتا یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ اوتار اور دیوتاؤں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں جو من گھڑت ہوں جو بلائے گئے ہوں جن کو مریدوں نے گھڑا ہو کہ میرا پیر ایسا ہوتا ہے میرا مرشد ایسا ہوتا ہے میرا مرشد تو اڑتا ہے آزمانوں میں یہ تو مریدوں کی گھڑی ہوئی بات ہے دلیل کیا ہے جی اڑ کے دکھاؤ بھی ہم نے کہا جناب میں تو ابھی باہر سے آیا حضرت کو بتایا ہی نہیں حضرت میرے اندر کا سارا حال جانتے ہیں قرآن کی یہ بات نہیں ہے قرآن کچھ دعویٰ کرتا ہے تو دلیل ہے اب پیغمبر کو اللہ نے فرمایا بَلَّبِسْتَمِيَتَا مِنْ سَوْ سَوْ سَالْ گُدْرْ گَئِ فَانْظُوِلَاتْوَامِكَ وَشَرَابِكَ اللہ نے فرمایا جو تم پانی ساتھ رہے تھے نا ہم نے اس پانی کوئی نہیں بدلنے دیا اس میں بھی بدبو پیدا نہیں ہوئی اس پانی میں بھی کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں ہو گئی کہ وہ خراب ہو جائے اور اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر وہ جس گدہ پہ آپ سوار ہو کے آئے تھے دیکھو وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی نا ریدہ ریدہ ہو گئی بَنظُرِ الٰہِ مَحَارِكَ اور پھر اللہ نے فرمایا اچھا آپ غور کر آپ ذرا نظر رکھو اپنی اس گدہ پہ اس کے ہڈیاں پڑھی ہوئی نا اب دیکھو کیسے گل گئی ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی ہڈیاں ہو گئی فَنظُرِ الٰہِ اِلَى الْعِسَامِ كَيْفَ نُنشِدُهَا ثُمَّنَقْسُوْهَا اللَّحْمَا دیکھو آپ اس کو کیسے گوش شڑاتے ہیں کیسے زندہ کرتے ہیں اپنے آنکھ ہوتے ہیں دیکھ لو حرجی اب اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب ساری حقیقت کھل گئی ترام دلائل آنکھوں کے سامنے آگئے منظر احیاء آنکھوں کے سامنے آگیا تو پیغمبر نے کیا کہا قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہی عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ نے کہا یا اللہ میں نے علم تو پہلے بھی تھا لیکن وہ علم اليقین تھا اب تو عین اليقین ہو گیا اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ واقعی ہر چیز پر قادر ہیں تو اللہ نے جہاں بھی کوئی ایسی بات فرمائی ہے یہاں ایسا نہیں کیا ہے کہ ایک دعویٰ تو ہو لیکن اس کی دلیل نہ ہو اب دنیا میں جتنے فیرہ کے بالا پیدا ہوئے ہیں فیرہ کے باطلہ پیدا ہوئے ہیں ان کے جھوٹھے عقیدیں ہوتے ہیں وہ خود عقیدیں گھرتے ہیں اچھا اسی دورہ پھر سیدنا عبراہیم انہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا انہوں نے بھی اللہ سے سوال کیا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِمُ رَبِّ عَرِنِ كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى یا اللہ مجھے دکھ لائیں آپ مردوں کو کیسے دندہ فرماتے ہیں قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِرْيَتْمَئِنَّ قَلْبِي اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نہیں مانتے ہو میں نے کہا یا اللہ میں مانتا ہوں لیکن ایک علم ہوتا ہے ایک علم اليقین ہوتا ہے ایک عین اليقین ہوتا ہے اور ایک مشاہدہ ہوتا ہے بالعین علم کے مدارج ہے ایک تو ہم نے سنا نا جی کہ مکہ شریف میں اللہ کا گھر ہے یہ علم تھا لیکن اب ہم نے اللہ کا گھر دیکھ لیا کہ یہ کعبہ ہے اب جب ہم نے پھر اس کی تاریخ پر نظر ڈالی ہے اچھا یہ وہ گھر ہے جس کو فرشتوں نے بنایا آدم نے بنایا عیدریس نے بنایا شیز نے بنایا ابراہیم نے بنایا سرکار دو جہاں نے بنایا تو اب علم اور بڑھتا کیا ہے اب اللہ نے حکم دیا دیکھو کیسے پیاری مثال اللہ نے کیسے سمجھایا قَالَ فَخُزْ أَرْبَعْتًا مِّنَتْ تَعِیرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ سُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأَنْ وَدْءُهُنَّ يَاطِينَكَ سَعْيَا اللہ نے فرمائے ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو پکڑ دو پرندوں کو زبے کرو زبے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرو پھر ان کا گوشت ملا دو اچھا اللہ نے فرمائے کہ پھر ان کو پہاڑ لیکن یاد دیکھو لفظ اللہ کُلِّ جَبَلٍ تو یہ بات آقار لوگوں کو مگالتا ہوتا ہے کہ استغرار کے لیے ہے کُل پھر استغرار کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کے پہاڑوں پر رکھنے گئے تھے معنی ہے وہ جو پہاڑ اس وقت تم کے سامنے تھے کہ ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا رکھتو کو گوشت زبے کرو ٹکڑے کرو ملا ڈالو تقسیم کر کے کوئی ادھر کوئی ادھر کیوں کہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم مر جائیں گے قبر میں جائیں گے گل سر جائیں گے سائل آگئی پانی آگیا بارش آگئی ہماری ہڈیاں بہا کے لے گئی کوئی کہیں چلی گئی کوئی ہڈی کہیں چلی گئی پھر اللہ اس کو کیسے جمع کریں گے اللہ نے مرمین کو مکس کر کے الگ الگ کر دو تاکہ کوئی ہڈی کہیں ہو کوئی کہیں ہو سمدوہن یاتینک سعیاء پھر ابراہیم بلاؤ ان پرندوں کو گیا جاؤ یہ آئیں گے تیری طرفت دوڑ کے اب قرآن سمجھو اللہ کے لیے دیکھو گے ہاں اللہ نے مثلہ حل کر دیا تم کہتے ہیں نا جی مردہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں پیغمبر سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں اور یہ تو بندے بھی نہیں ہیں یہ پرندے ہیں اللہ فرماتا ہے بلاؤ تو سنیں گے تو بلاؤ سنیں گے نہیں تو کس کو بلاؤ نہیں ابراہیم علیہ السلام جو بلائیں وہ سنیں گے تو آئیں گے نا تو مسئلہ سمجھ آگیا اللہ سنوانا چاہتے ہیں تو مردہ درندوں کو بھی سنوا دیتے ہیں اور نہ سنوانا چاہے تو پیغمبر کو سو سال کے لیے موت دے دیں اور کچھ بھی نہ سنوانے دیں تو بلا وجہ جھگڑوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جی کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں جتنا قرآن حدیث میں اتنا مانو جو نہیں ہے اپنی طرف سے نہ گھڑو اللہ نے ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا قبلستان پہ گذرو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین تو کچھ انتر اسلام کس پہ کرو بھئی کبھی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب دیوار پہ گذرو تو کہو السلام علیکم مسجد شریف سے گذرو تو کہو السلام علیکم مسجد شریف السلام علیکم یہ جو اسطوانہ شریف السلام علیکم یا پہاڑ شریف یہ حکم دیا ہے کبھی اللہ نے لیکن کہا نہیں مردوں میں گذرو تو سلام کرو تو مانا سنتے ہیں اللہ سنواتے ہیں اچھا اب دوسرے میں دیکھو اللہ نے فرمی ابراہیم تم بلاؤ جب بلاؤ گے وہ تمہارے طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اب پرندے کا کام تو اڑنا ہے دوڑنا تو نہیں ہے نا بھئی پرندے تو اڑ کے آتے ہیں دوڑ کے تو نہیں آتے نا لیکن ہمیں نہیں دوڑ کے آئیں گے کیوں تم اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہو کہ جہاں میں نے کوشت رکھا ہے وہاں سے پرندے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اگر اڑ کے آتے تو ہو سکتا تھا اشتباہ ہو جائیے وہ پرندے نہیں آ رہے ہیں وہ تو پھر خلد مند ہو جاتے نا پھر بھی تو یقین نہ رہتا جیسے آج ہی دیکھتے ہیں نا وہ چھوٹے سے پرندے اڑتے ہیں ہاں عبابیل ہیں جی عبابیل ہیں قابے کی حفاظت کریں بہت نہیں کہتے ہیں مسئلے گھڑتے ہیں اور کہاں کہاں گھڑتے ہیں یہ دوڑ یاد لکھو نہ یہ عبابیل ہیں اور نہ قابے کی حفاظت کر رہے ہیں عبابیل خاص پرندے تھے اللہ نے اس وقت پیدا کی یہ تھے وہ جدہ کے سمندر کی طرف آئے تھے اور دشمنوں کو برباد کر کے واپس چلے گئے نہ ان کی نسل ہیں نہ ان کی اولاد ہیں نہ ان کی کوئی بات ہیں نہ وہ دوبارہ کبھی کسی دیکھے ہیں نہ آئے ہیں یہ تو ہم لوگ ہیں نا مثلاً بناتے رہتے ہیں کسے اب جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بلایا تو وہ آگئے یہ ہے کمالِ قدرت تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں قدرت کے کمال کا عالم ہوگا سب سے پہلے اللہ ربارک و تعالیٰ هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستت ایام سن اصطوال اللرش هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اور مکام بھی اللہ فرمت رہے ہیں اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْنَهَنُ الْخَالِقُونَ اور کہیں فرماتے ہیں هو الذي خلقكم وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا تمام انبیاء کو کس نے پیدا کیا اللہ اکبر حاجی صاحبان خدا کے لئے قرآن و حدیث پر غور کیا کرو قرآن و حدیث پر عمل کیا کرو اور قرآن سمجھ بھی نہ آئے تو سنا کرو پڑھا کرو اور بھی نہیں تو نظر ڈال کے دیکھا کرو اللہ کے قرآن اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے اپنے کمال کمال علم کے دریائیوں ہیں وہ قرآن کے اندر بند فرما دیئے ہیں اس لئے اب ذنین کے طور پر لفاتے هو الذي خلقكم اللہ اور میرے مدری باغ نے کیا پیاری دعوت دی ہے سب کو صل اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے دروش شریف پڑھا اگر پورا دروش شریف نہ پڑھ سکونا تو کم از کم صل اللہ علیہ وسلم اور جو میرے بھائی لکھتے ہیں وہ بھی کبھی اوپر لکھتے ہیں دیرہ سواد علامت یہ ناجائز ہے پورا لکھو صل اللہ علیہ وسلم صحابی کا نام ہے تو یہ نہیں کہ اوپر رے لکھتے ہیں نہیں پورا لکھو رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی کا نام ہے تو پورا لکھو رحمت اللہ علیہ میرے محبوب نے اسی حج میں جس حج پہ آپ آئے ہیں دعا کرو اللہ تمام آنے والوں کا حاضری منظور فرمائے حج منظور فرمائے عمرہ منظور فرمائے عبادات منظور فرمائے تواف منظور فرمائے اور جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی خیریت سے پہنچائیں اور ہم سب کیلئے حج کو آسان فرماتے ہیں اسی حجت الودا کے موقع پہ میرے مدنی پاگ نے دو وحدتیں بیان کی ہیں اگر آپ کو سمجھ آئیں نہ تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں دو وحدتیں بھی آنے کی ہیں کونسی وحدتیں ہیں فرمائے این ربکم واحد تم سب کا رب ایک ہے رب ایک ہے کہ دس ہیں ہاں جی کہ ہر ہر گری میں رب ہے ہر ہر ذلے کا الگ رب ہے ما شاء اللہ اللہ اکبر کیا بات کی میرے پاک نبی نے اوہ یہی مقام ہے نا انبیاء کا حضرت یوزب علیہ دلام جیل میں بیٹھے ہیں ساتھی آتے ہیں ان کو یہ نہیں کہتے مجھے تکلیف نہیں سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں یا صاحبہ السجن اعلباب متفرقون خیر امی اللہ الواحد القحار ایک ہی بات کرتے ہیں میرے ساتھیوں یہ سارے رب بہت سارے رب بنا دینا ہے یہ بیٹے دینے والا پیر ہے اور یہ جناب ہماری بگڑی بنانے والا پیر ہے اور یہ جن اتارنے والا پیر ہے اور یہ بھود بھگانے والا پیر ہے اور یہ کپڑے اتار کے خود کبوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کپڑے ہی نہیں ہیں بطن میں ایک لگوٹیا پہنا ہوا ہے اچھا پیر ہے بھئی لوگوں کو نعوذ باللہ اپنا اوراں دکھا رہا ہے ہماری قوم ہے ما شاء اللہ جی قوے والی سرکار اور یہ کہنا ہے کہ جی یہ بلیوں والی سرکار اور چہتویں صدی کے مسلمان کا کمان ہے کہ سرکار دو عالم جس براک پہ بیٹھ کے آپ مسجد الحرام سے بیتر مقدس تشریف لے گئے تھے بیراج والے قصے میں انہوں نے ما شاء اللہ براک کا بھی فوٹو بنا لیا ہے پتہ نہیں وہاں کیمرے والا کہاں چھپا ہوا تھا اور فوٹو بھی ظالموں نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی شکل جو ہے اوپر عورت کی ہے اور باقی دھڑ جو ہے وہ جانور کا ہے یعنی اللہ کا نبی غیر محرم عورت کی شکل پہ سوار ہو کے گئے تھے وہ خدا کے قہر سے درو یہ محبت ہے یا گستاقی ہے آنے دو قیامت انشاءاللہ فکر نہیں پتہ لگ جائے گا تیرے عشق کا تیری محبت کا سرکار دو عالم کی نعلین کی جوت مبارک کا فوٹو بنائے اور اس میں قرآن لکھا ہوا ہے اللہ کا نبی قرآن جوتے پہ لکھتا تھا کیا ہو گیا ہے مسلمان ہو تمہارے عقیدوں کو کیسے تم نے منگھر عقیدیں بنا رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر میں کمال کی بات ہے اللہ کے کروڑوں صلاة و سلام ہوں میرے مدنی پاک میں دو حضر میں بھی اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاہِدٌ وَا اِنَّ عَبَاكُمْ وَاہِدٌ تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ہاں جی یعنی نتیجہ کیا نکلا رَبُّنْ وَاہِدٌ وَاَبُّنْ وَاہِدٌ اچھا جو باپ کا انکار کرے وہ کیا ہوگا حرامی اور جو رب کا انکار کرے وہ کیا ہوگا عبو جہل حل کر دیا مسئلہ کہ تم کیا بنے ہوئے بلوج ہے پختون ہے عزبک ہے مہاجر ہے یہ سندھی ہے یہ ہندھی ہے یہ پنجابی ہے کیا باپ اِنَّا بَاکُمْ وَاہِدٌ تمہارا باپ ایک ہے واہ میرا مدنی باگ جب نے وطنیت کے بطوں کو تول ڈالا قومیت کے بطوں کو تول ڈالا لسانیت کے بطوں کو تول ڈالا کہ کوئی لسانی جھگڑا نہیں کوئی وطنیت نہیں تم نے کلمہ پڑھ لیا مومن ہوت نہیں پڑھا کافر ہے بات کا تم ماذا ہے کس بات پہ تمہارا کرتے ہو اِنَّا دَاکُمْ وَاہِدٌ آگے آگے وضاحت کر دی لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّن عَلَىٰ عَجَمِيِّن وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں اللہ کے ہاں فضیلت جو ہے جو جتنا تقوی والا ہے اتنا اللہ کے قریب عزت والا ہے حاجی اور ایمان سے کہیں جب مکہ فتح ہو گیا اس وقت تو حضور کے ساتھ دس ہزار کا لشکر ہے نا دس ہزار صحابہ کا لشکر ہے لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو نے فرمائے اینہ بلال بلال کہا ہے بلال حضور فرمائے آج کعبے کی چھت پہ کھوے ہو کر آزام دو یہ تمہیں اللہ کا نام لیلے نے دیتے دینا مکہ والے آج جاؤ گعبے کی چھت پہ کسی اور صحابی کو بھی تو حکم دے سکتے تھے اللہ نے غلاموں کو اونچہ کر دیا اللہ نے کالے گوے کا کام ختم کر دیا کہ کالا ہے لیکن اللہ کو یہی پیارا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمائے کہ ہوا اللہ خلق کم وہ جس نے تم کو پیدا کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہر چیز کے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ کے کعبے میں کھلو کسی بھی باتیں کرو اور یاد کو انبیاء کے پیدا کرنے والا کون اولیاء کے پیدا کرنے والا کون ملائکہ کے پیدا کرنے والا کون ملوم ہوا خالق وہ ہے باقی سب مخلوق ہے اللہ کے فیغمبر ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے اور پہلے پڑھ دی جب ملک جب ملک بھی وہ ہے ملک بھی اسی کا ہے تو باقی ساری مخلوق جو ہے اس کی مملوق ہے غلام ہے عبد ہے اس کے آگے مانگنے والے ہیں خالق وہ ہی ہے رازق وہ ہی ہے باقی مخلوق ہیں وہ رازق ہے باقی ملوق ہیں تو یاد رکھیں اللہ فرماتے میرے بندے چھے دنوں میں میں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ نے فرما کیا میں نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ہے اسی طرح اللہ فرما تے انتم تخلقون اہو ام نحن الخالقون نحن قدرنا بین کم الموت وما نحن بمسبوکین اب مسئلہ سمجھ لو ہر چیز کے پیدا کرنے والا جب اللہ ہے ہر چیز کا مالک جب اللہ ہے تو آپ جن کو مرشد سمجھ کے مختار سمجھتے ہیں انہوں نے بھی کوئی مکھی پیدا کی ہے اللہ اکبر مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے اگر مکھی ان کا اتر یا مٹھا ان کے اوپر سے لے جائے نہیں تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے تمہیں کیا جہنم سے چھڑائیں گے ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے ایمان سے کہیں سچی بات سیدھی سیدھی آج اگر ہم کسی مزار پہ جائیں اور مرشد کی مزار پہ غلاف ہوں اور غلاف کے اوپر اگر کوئی مکھی بیٹھی ہو تو حضرت اندر سے اڑا لیں آنی اچھا نہیں اڑا سکتے نہیں تمہارا تو عقیدہ ہے کہتے ہیں پینسن میں جب جنگ ہو رہی تھی دشمن ہندو جب بم مار دیسے پیر پکڑ دیسے اکتر میں پیر نراض ہو گیا انہیں کہ دفع ہوں ان کے لئے یہ کیوں بم پکڑے ہم مرنے تو اب ایک مچھر نہیں پکڑ سکتے مچھر ساری دنیا کو مار رہا ہے کہو نا بزرگوں کو مچھر پکڑو اللہ نے فرمایا میں نے مچھر سے نمرود مروا ڈالا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تم کیا کر سکتے ہو یہ تو میری مرضی ہے میں چاہوں مچھر سے مروا دوں میں چاہوں ابابیل سے مروا دوں میں چاہوں ہواوں سے مروا دوں میں چاہوں بارشوں سے مروا دوں میں چاہوں بادل بھیج کے برسا دوں میری مرضی ہے اچھا اب یہ آیت ذرا مشکل ہے اس کو غور سے سمجھیں پوری طرح وَالَّذِي خَلَقَكُم وَمِنْكُم كَافِرُم وَمِنْكُم مُؤْمِن وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا تم میں سے کافر بھی ہے مومن بھی ہے کیا معنی تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہی وہ مومن ہے اور وہی وہ کہتے ہیں کہ فراؤن ماں کے پیٹ کے اندر ہی کافر تھا ایک ترجمہ تو یہ ہے ہاں اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کا عجل کیا ہے رزق کیا ہے سعید شقی یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے سعید ہے یا شقی ہے یہ بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس لئے بعض العباد وہ کہتے ہیں کہ اسی نے پیدا گیا اور تم ماں کے پیٹ میں مومن ہو یا کافر اگر ایسی بات ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ویسے تو ہماری ایمان ہے اللہ جو چاہے لیکن اگر اللہ نے پیدا ہی کافر کیا ہے تو پھر اس کو عذاب دینے کا کیا بانا تو پیدا ہی کافر ہوا اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں کافر بنا دیا اب اس کو کہا جائے بھی تم کافر کیوں ہو گئے تم ہندو کیوں ہو گئے میں مہا کے پیٹ میں جیسے اللہ نے بلای ہمیں کیا کرتا پھر جنت یہ حنم کا کیا مانا صدا جدا کا کیا مانا یہی وہ دوخہ لگتا ہے لوگوں کو وہ جب اللہ نے لکھا تھا کہ یہ آدمی عالم بنے گا یہ جاہل ہوگا یہ فاسق ہوگا فاجر ہوگا اور یہ ما شاء اللہ ابرار و اخیار میں ہوگا تو یہ تو اللہ کا لکھا ہے جی تقدیر کا لکھا ہوا ہے جی ہم کیا کریں لیکن بات کو سمجھیں بعض اصلاف فرماتے ہیں بیان کیا نتیجہ بیان کیا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اب آگے تم میں سے کچھ مومن بن گئے اور کچھ کافر بن گئے بنے تم خود ہو اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں ہوا سے خمس دیئے تمہیں عقل دیا تمہیں شعور دیا اور پھر دلائل بھیجئے پیغمبر بھیجئے کتابیں بھیجئے اب تم میں سے کچھ لوگ نے ایمان اختیار کر لیا وہ مومن بن گئے اور کچھ نے اراز کیا وہ کافر بن گئے باقی جو ہوتا ہے جی کی تقدیر میں لکھا ہے یہ معنی نہیں ہے معنی یہ ہے اللہ نے تم کو پیدا کی آؤ اس کے علم کے اندر ابھی تم ماں کے پیٹ میں تھے وہ جانتے تھے کہ کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا یہ سب اس کے علم میں ہے اچھا جیسے کہتے ہیں تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کی مثال یوں سمجھو کہ آج کل آپ دیکھ دینا آپ گاڑیوں میں ہیں کاروں میں ہیں موٹروں میں ہیں تو ان میں ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں دو رنگ ہوتے ہیں ایک سرخ ہوتا ہے ایک ڈیلا ہوتا ہے ایک جگہ کول لکھا ہوتا ہے کبھی یہاں کھڑا کرو گے بٹن کو تو ٹھنڈا کرے گا اور یہاں لے آوگے تو گرم کرے گا دونوں جیدیں لکھی ہوئے ہیں کول بھی لکھا ہوا ہے ہارٹ بھی لکھا ہوا ہے اچھا پھر رنگ بھی لکھا دیا کوئی نہ ہو اس بیشارے کو کیا بتا رکھے کول کیا ہوتا ہے اچھا وہ نیلے پہ رکھے گا تو سرخ پہ رکھے گا تو گرم ہے اب مجھے کھول دیا ہے تو گاڑی آگ کا تندور بن گئی ہے تو اب کوئی کہ بے وقوف یہ کیا کرو کہ لکھا ہوا جو ہے تو یہ لکھنے والے کی غلطی ہے یا بٹن پھیرنے والے کی غلطی ہے ہاں جی یہی بات سمجھ لو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا اس کے علم میں ہے لیکن کیونکہ وہ عمل تم نے کیا ہے اس لیے تمہیں جذا بھی ملے گی یا صدا بھی ملے گی اس نے تو دیکھ دیا ہے یہ مومن ہے یا کافر ہے یہ جنتی ہے یا جہن کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ انجام یہ ہوگا لیکن عمل تم کروگے کام تم کروگے اس پہ صدا بھی لے گی اس لیے آگے اللہ نے خود حل کر دیا اچھا یاد دیکھو یہاں کافر مقدم ہے مومن مؤخر ہے کافر کا ذکر پہلے ہے مومن کا ذکر بعد میں ہے اشارہ ہوگیا کافر بہت یاد ہوں گے مومن تو تھوڑے ہوں گے اور کیسے کافر اللہ بیمات عملون بصیر اللہ جو عمل کرے بصیر مانا دیکھنے والا یہ نہیں کہ صرف جانتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے آگے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اس لیے اگر کوئی مومن ہے یا کافر ہے اپنے عامال کے مطابق ہے کیونکہ تمہاری ہر عمل کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اللہ جان من المؤمنین الصادقین ورزکنا حسن ختام دعا کریں میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور ہم نے بڑا زندگی کا حصہ حضرت مولانہ منظور آمد صاحب نومانی ظاہر پیر والے ان کا نوجوان بیٹا جو ہے ما شاء اللہ وہ گزر والا میں وہ بھی قرآن وعذیث پڑھاتے تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی مفرد فرمائے یہ مولانا بھی ما شاء اللہ مفسر قرآن ہیں دورہ قرآن تفسیر پڑھاتے ہیں تمام علوم فنون کے ما شاء اللہ ماہر ہیں نوجوان بیٹا وعالم بیٹا لیکن مما نقول الا کما یحب ربنا ویغضا انہ للہ وانہ الیہ راجعون اللہ مغفر ورحم ورفع درجته اندگ یا ارحم الراحم اگر آپ مکہ میں ہیں تلاف زیادہ افضل ہیں جتنی دیر عمرے میں لگیں اتنی دیر تلاف کریں کہتے جن کی کیا حقیقت ہے مجھے کوئی ملے ہے یا میں حقیقت بتاؤں جن بھی ایک مغلوق ہے بھئی نفلی تواف جو ہے نفلی عمرہ جو ہے آپ اپنے لئے کریں کرنے کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلا کو عطا فرما اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے لئے کیوں انتظام نہیں کرتے میرا بھائی میرے بس میں نہیں ہے دعا کریں انشاءاللہ اللہ رحمت برمائیں کہ ابھی موسم الحج شروع ہو جائے گا ان کے لئے بھی انتظام ہو جائے گا یہ تو ابھی درس چل رہا ہے نا قبر کا اور والدہ کے پیٹ کا فرق کیا ہے آپ قبر بھی جا کے دیکھ لیں ماں کو بھی دیکھ لیں وہ زندہ قبر ہے یا مردہ قبر ہے کہتے دی حضور کے روزہ مبارک بل جا کے جو صلاة و سلام پڑھیں گے بلکل کہنا ہوگا السلاة والسلام علیك یا رسول اللہ السلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ جو آپ کو یاد ہے اور اسی طرح صحابہ کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر جب آتے تو یہی کہتے تھے السلاة والسلام علیك یا رسول اللہ اس کے بعد السلام علیك یا بکر خلیفة رسول اللہ السلام علیك یا عمر ابن الخطاب انا تکی بالحق والسواب اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جو پیغمبر کے روزے پہ صلاة و سلام پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں اور جو دور سے درور شریف پڑھا جاتا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ سلام پھریں نہیں امام جب سلام مکمل کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ اب آپ سلام پھریں اور امام آپ نے حمل تو فرماتے ہیں رحمت اللہ لیں کہ نہیں دونوں سلام مکمل کر اسلام علیکم ورحمت اللہ اب وہ کہتے ہیں مقتدی سلام پھریں لیکن چونکہ ایک سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے جیسے جنادے میں ایک سلام پھرتے ہیں تو یہ جو ہمارے حاجی کرتے ہیں ما شاء اللہ ابھی امام نے کہ اسلام علیکم یہ حج حضور بھی پہنچ جاتے ہیں فرق برباد بوسہ دے لے گئے بھئی عورتوں کی نماز جتنا پردے میں ہوگی اتنا حضور ہے حدیث میں ہے کہ عورت جو ہے اگر مرد کی طرح پڑھنے جائز ہے ہم نہیں اعتراض کرتے افضل یہ ہے کہ دونوں اٹھانگے ایک طرف نکال کے رمین سے چھمٹ جائے تواف کے بعد جو دو رکعات ہیں وہ واجب تواف ہے اپنی والدہ کا حج بدل کرنا ہے بالکل کر سکتے ہو اگر آپ نے تمتو کیا چونکہ خرچہ آپ کا ہیں وہ بھی جائز ہے کہ دی کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک جنادہ دیکھا ہے جس کا چیرہ کھڑا ہوا تھا وہ تم کیونکہ مسئلہ نہیں یانتے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی عمری کی حالت میں مر جائے حضور نے فرمایا باجی بدن پہ گفن ڈال دو اس کے سر کو چیرے کو ننگا رہنے تو تاکہ کیامد میں لبیق پڑھتا ہوا اٹھے اگر حق یہ تمت تو ہم کر رہے ہیں مزید عمر کرنا چاہیں تمہاری مرضی ہے کریں کریں نہ کریں نہ کریں کہتے تھی کہ کچھ لوگ مسجد عائشہ سے عمر عبانتے وہ بھی ٹھیک ہے جہرانہ سے کریں مسجد عائشہ سے کریں بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے ہے لیکن ایسا لفظ حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے ایسا کوئی اور عبداللہ ابنے زبیر میں عمر کیا ہے وہ تو مرد ہیں میرے دایازاد بھائی کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہے کہتے جی کہ احرام کی حالت میں میاں بیوی ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں اگر اپنے اوپر بھروسہ ہے تو رہ سکتے ہیں نہیں ہے تو بیوی کمرے میں رہ تو مار بیٹھے رہ اوپر رہ دو کوئی اکل کی بات کیوں نہیں رہ سکتے بیوی لوگوں کے ساتھ جا کے رہ گی اکل کرو خدا کا خوف کرو والدین کے لئے بالکل اتفاق کریں لا آدمی حرم میں لڑتے ہیں تو حاجی تو لڑے گا قرآن میں کہتے ہیں اللہ نے فرمیا حاج میں لڑائی نہ کرنا ہو جانتے دینا لڑیں گے حاجی نہ لڑا کرو بھئی سبر کیا کرو کہتے کہ جو حاجی میاں بیوی ابھی حاج پہ آئے ہوئے ہیں عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں تو اب حاج تک یہ جو دن ہیں بغیر احرام کے کیا میاں بیوی آپس میں مکہ میں مل سکتے ہیں تو یہ مکہ میں جو بچے پیدا ہوتے اوپر سے گرتے ہیں خوی خوط خدا کرو مولیقہ کی مفت مل کی ازمان تری میرا دیوان اقراب کر دو پھر کہتے ہیں مکہ آپ لڑتے ہیں لڑو نہ ملے گا الٹا مل نا چاہیے تاکہ خدا کرے کو مکہ کے اندر نطفہ ٹھہر جائے اور اولاد پیدا ہو یہ تو اچھی بات ہے اور پھر جو مکہ میں رہو گے زمزم پی ہو گے پھر چار شادیاں کرنی پڑتی ہیں ایک سے گزارہ پھر بھی ہوتا صفحہ مروع دورنے کے بعد مروع پہ کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے ہیں لوگ انہیں گھر رکھا ہے دوران نماز نظر سجدے کی جگہ پر ہو اگر میں نے عمرہ کر کے حلق کرا لیا ہے دوبارہ عمرہ کروں پھر بھی اس طرح پھر رہو گے بال ہوں یا بال بھئی جو فوت ہو گئے بتائیں اپنے لئے کرو ان کے لئے دعا کو اللہ سواب ان کو عطا فرما مکہ میں رہتے ہو حج یہ بدل کر رہے بلکل کریں حج یہ افراد ہوگا آپ کا کہتے جی کہ ائرپورٹ پہ کوئی فنگر پرنٹ لیتے ہیں وہ دوائی ہے وہ اتر نہیں ہے کہ خشو لگ جائے گی کہتے جی کہ جہاں جمرات واقع ہیں منا میں وہ حدود حرم میں پورا منا حرم میں اللہ کے بندے پورا ملدلف حرم میں ہے حد حرم تو حرفات کے قریب ہے میرا بھائی آپ کے درس میں ہوتے تھے فوت ہوگئے اللہ مصفرت فرمائے اللہ باہ کو ان کے درجات بلند کرے مکہ میں جو گوشت ہے جو باہر سے آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں جو اس ملک کا ہے خالص حلال ہے جتنا تواف کرے اتنا تھوڑا ہے جس کو چاہو سواف دو نیت کرو ایک حلق نے چار چکر رگائے تواف کے باقی چھوڑ دی وہ تواف نہیں ہوا دوبارہ تواف کر کے پورا کرے ہمارا جہاز جو ہے گیارہ بجے یعنی بارہ تاریخ کو گیارہ بجے ہماری روانگی ہے تو جس کی بارہ تاریخ کو روانگی ہو وہ سبو سبو گنگری مار کے جا سکتے ہیں تمام کے دوران میں بھی نظر نیچے رکھیں اگر ہم تمام احرام میں کسی کو ملے خوشبو آئے کچھ نہیں ہوتا خوشبو لگاؤ نہیں یہ تو نہیں کہ آئے بھی نہیں اگر کوئی خوشبو آلہ گدر کیا ہم اس کو کیا کہے بھاگو بھاگو دور جاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اگر احرام ختم ہونے کے بعد صفا کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دیں کوئی بات نہیں جائز ہے شیعہ سے نکاح کریں بلکل نہ کریں اگر میری والدہ بوڑی ہے میں ان کو ویل چیئر پہ ثواف کراؤں اپنی نیت بھی کر لوں انشاءاللہ تمہارا بھی ہوگا والدہ بھی ہوگا جبل رحمت جو ہے وہ عرفات کے اندر ہیں تو عرفات کے باہر بھی ہوتا ہے جبل رحمت یہ عجیب مسئلہ ہے بھئی اگر جبل رحمت بھی عرفات میں نہیں اگر حلق کرنے کے لیے ڈیٹول لگایا ہے کوئی باز اس میں تو بدبو ہوتی ہے خوشبو تو نہیں ہوتی نا وہ جائز ہے اگر صفا مروع دہرت ہوئے عورت تھک جائے بیٹ جائے بلکل بیٹ جائے آرام کرے آرام کر کے پھر شکر لگائے کوئی مسئلہ نہیں پہلے اپنا حج کریں پھر حج بدل کریں مسلمان اور غیر مسلمان برسر پیکار ہوں تو آپ مسلمانوں کی مدد کریں بہرحال مسلمان کبھی مسلمان کا قاتل نہیں ہوتا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے بھائی تو قاتل نہیں ہوتے نا حج کے خیدن میں ہم چار تاریخ و حج کے لئے آئے گئے کہاں سے آئیں گے یہ دیکھیں نا بہرحال جہاں سے اگر مکہ کے رہنے والے ہیں عمرہ نہ کریں اگر اپنا سر پہ خود حل کر لیا کوئی دم نہیں ہے چاروں آئمہ میں سے کسی ایک امام کی بات چل لیں بلکل ایک امام کے پیچھے نواد پڑھوگے یا ہر آدمی کے لئے الگ امام کھڑا کریں یہی سبق ہے کہ اتفاق تب ہوگا جب امام ایک ہو مقددی لکھو امام ایک ہو وہ رکو کریں ہم رکو کریں وہ سجدہ کریں ہم سجدہ کریں اگر اپنی مردی سے کبھی اس پہ عمل کر لیا کبھی اس پہ کر لیا تو آپ کسی امام کو نہیں مانتے آپ خود امام ہیں ماشاءاللہ مناہ میں امدل یہ ہے کہ تین دن آدمی مناہ میں رہے اگر جگہ نہیں ہے مجبوری ہے تو مکہ میں بھی آ سکتے ہو تماف النساء جو ہے وہ شیعہ کا ہوتا ہے وہ اہل سنت وال جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تماف الودا وہ ہے جس دن جانا ہو آخری کام تواف الودا کریں عید الازحا کی جو قربانی اپنے ملک میں ہم کرتے ہیں وہ الگ ہے حج کی بکری الگ ہے اگر میری نوازیں قضاء ہو گئیں سب سے پہلے توبہ کرو اللہ کے حقوق ہے اللہ قادر ہے معاف فروا دے لیکن افضل یہ ہے کہ حضور کی نوازیں قضاء ہوئی ہیں تو آپ نے پڑھی ہے اور صحابہ کو حکم دیا قضاء پڑھو تو اس لئے قضاء پڑھا کرو جتنا ہو سکے نفل نہ پڑھی قضاء پڑھتے رہو اگر کوئی تصمی میں ذکر کرے کوئی حرج نہیں جیسے سپی کر میں نواز پڑھا ہے کوئی حرج نہیں وہ آلت سوت ہے وہ آلت ذکر ہے اب بدل یہ ہے کہ انگلی ان پہ ذکر کرے اگر اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے ہم ان کی عید والی قربانی کریں بالکل کریں نماز جنادہ میں دو سلام پھیریں جائز ہے ایک پھیریں تو جائز ہے جو آدمی نماز کرائے نیت اللہ آخر 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 Abdullah لیکن لیکن اللہ رہیم مدرسات مدرسات بلکیہ ک Horlika خواهر کلاو گیا باکیہ 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 بالکیہ موسیقی